تین ماہ سے تنخاہ نہیں ملی بچوں کو فیس کی ادم ادائیگی پر سکولوں سے نکال دیا گیا سربیا میں پاکستانی سفالت خانے کے منازمین نے حالات سے تنگا کر وزیراعظم عمران خان پر تنقید کے نشتر شلا دیئے سرکاری ویب سائٹ پر حکومت مخالف نغمہ شیئر کر دیا ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ نیا پاکستان ترجمان دفتر خارجہ نے واقعی کی وضاحت کر دی کہا سربیا میں سفارت خانے کے ٹویٹر اور فیس بوک اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں یہ پیغامات پاکستانی سفارت خانے کے نہیں رانہ شمیم کا لندن سے اصل بیان حلفی منگوانے کا معاملہ اٹرانی جنرل آفس نے پاکستان ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشتی میں لکھا گیا خط کی کاپی پر رانہ شمیم اور اسے کے ٹوی خارجہ کو بھی ارسال آگا سیرائی دورانی نیپ کو گرفتاری دے دیں سپریم کورٹ کا سپیکر سندھ اسمبلی کو حکم ٹرائل کورٹ کے سامنے گرفتاری دینے کی استعدام مسترد جسٹس عمر اطاب بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہے جسٹس سجاد علیشان نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سیرینڈر کو نہیں مانتے تیرہ اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ نے اساس آجاد کیس میں آگا سیرائی دورانی سمیت آٹھ ملزیمان کی زمانت مسترد کر دی تھی بلدیات اداروں کی حقوق پر ڈاکار نام منضوع تحریک انصاف نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا چیف سیکیٹری سپیکر اسمبلی سیکیٹری لوکل گورنمنٹ سیکیٹری قانون اور چیف الیکشن کمیشنر فریق حریم آزد شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت نے شب خون مارا ترمیمی بل خلاف آئین ہے کل ادم کرا دیا جائے سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو اپنا صوبہ بنائیں گے ایمکیم کا اعلان ہیدراباد میں سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف احتجات سے خطاب میں کورن نوید جمیل نے کہا کہ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی ہر جگہ آواز بلند کرے گے نسل پرست حکومت نے تیہ کر لیا کہ حق دینا نہ مسائل حل کرنے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبہ ریماؤس آزم سواتی نے معافی مانگ لی معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا کہا ان کے الفاظ سے کسی کی دلازاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں الیکشن کمیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں وواہ چودری پہلے ہی الیکشن کمیشن سے معافی مانگ چکے ہیں روہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ معاشی اشاری تشویشناک بڑھتا تجارتی خسارہ حکومت کے لیے بڑا چلنج خسارہ بیس ارب انسٹھ کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ برس تجارتی خسارہ ایک سو گیارہ اشاریہ سات چار فیصد رہا حکومت کی منی بجٹ لانی کی تیاری مہنگائی کے نئے توفان کی دستہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق تین سو پچاس ارب روپے کا ٹیکس لگے گا کاسمیٹکس ڈبا بند خوراکیں اور لگجری آئیٹمز مہنگے ہوں گے موبائل فونز سٹیشنری اور پیک فوڈ آئیٹمز کے نرخ بھی بڑھیں گے درامدات پر بھی ٹیکس میں اضافے کا امکان پاکستان کو بارہ جنوری سے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا ہے موسیقی